امیلی قریب صدق اللہم اولاق عظم ان اللہ و ملائکتہم صلونا علی النبیش یا ایوها اللہذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم ملکہ اپنے پاک رفنا پیشتر السلاة والسلام علیہ و یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آرِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلاة والسلام علیہ و یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آرِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً بِالْعَالَمِ اللہ رب العزت کا بے پایا حسو کرم حسانی عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کیس خوبصورت پروکار پرگیف وَجَدَاور وَنَحْفِلِبَاد میں حاضر ہیں دعا ہے اللہ باق ہم سب کی اس حاضری کو تلو بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں اللہ باق آپ کو قدم قدم پر قرقتیں اطاف فرمائیں اور رحمتیں اطاف فرمائیں اور سب سے وڑھ کر جاویہ مسجد پاک نومانیاں ایک طبیعہ عصے سے جو بارہ روزہ محافل قائمتان کروا رہے ہیں جس طرح اس محفل کی عمر طبیع ہے اسی طرح دعا کریں اللہ باق حضور محفل کی عشق کو ایک نسیوں میں طبیعہ رہتے دوستان محترم چونکہ ہمارے پاس وقت گنا چنا ہی ہوتا ہے اور پورا پورا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آج کے موضوع کو مکمل کریں گے ماشاءاللہ کافی چہرے ایک سال کے بعد وہی نظر آ رہے ہیں اسی اسی جگہ کر نظر آ رہے ہیں اللہ آپ کو بہار عطا فرمائے موضوع آپ نے پڑا ہوگا اشتہار کے اوپر لیکن غور نے کیا ہوگا کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئے بالخصوص چونکہ مجھے پتا تھا کہ نوجوان کثیر تعداد میں ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک دو منٹ میں اس قصیہ کو سبات بتانا چاہتا ہوں اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مجھے یہ بتانا پڑے کہ مصطفیٰ سے مانگنا شرک تو نہیں ہے تو شرط وہی ہوگی آپ بولیں گے اور میں بولوں گا بولوں گا اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ یہ ہار مجھے حضور ساتھ ہی دے دیں آپ اللہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ بڑی محبت ہے آپ لوگوں کی اور مجھے ہمیشہ آپ کی محبتوں کا پاس رہتا ہے کیوں ضرورت پیش آئی اس موضوع کی کیونکہ اس دور کے اندر کچھ لوگ دینی حلقوں میں ایسے پیدا ہو گئے جن کا اپنا عقیدہ حضور کے مطالق کمزور ہے اور جب وہ ممبروں پر بیٹھتے ہیں اور ان کے ماننے والے دین کی بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر دین کی بنیاد کمزور ہو جاتی ابھی آپ سب کو بتا ہوگا اس میں چھپانے والی بات کوئی نہیں ہے جہلم کی سرزمین پر ایک عجب سی آواز اٹھی اور ایک ایسا انسان اور ایسی بات نے لے آیا جو آج تک کسی نے نہیں کی تھی لوگ یہ کہتا تھوڑا سا اس کس شاہ کو سباق بتا رہا اس موضوع کی مجھے ضرورت محسوس ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فکر کو شہرت ملے ہر فکر کو شہرت نہیں ملتی ہر نظریہ کو شہرت نہیں ملتی ہر نظریہ کو دوام نہیں ملتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کی نفسیات جانتے ہوتے وہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر اپنا سودہ بیجنا ہے تو یہ کام کرو پوری توجہ چاہوں گا میں یہ بات کروں گا تو اگلا موضوع آپ کو سمجھ آئے اپنا سودہ بیجنا ہے تو یہ کام کرو اب ہمارے معاشرے کے اندر گالیوں کا رواج تھا ایک دوسرے کو پر للکار نے کا رواج تھا تو ایک شخص اٹھا اس نے حضور سیدی داتا لنجبک شریف جویری کو للکار نہ شروع کرتی اب جب اس للکار نے اس کی باتوں کو مجبور کیا کہ لوگ سنے کہ میں کیا کہتا ہوں اب جب وہ سنتے 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 میڈیا کو استعمال کرتے وہ فکر پھیل گئی اب نوجوان پریشان ہیں ماں باپ پریشان ہیں ہماری تو نسلوں کا عقیدہ داؤ پہ لگ گیا ہم محفل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نجائز ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہی انذر حال لنا یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں وہ کہتا ہے شرک ہے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ 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 پالی کریں وہ کہتے ہیں شرک ہے تو انہوں نے کہا کہ تصور تو دین کا یہ ہے کہ دین اسلام میں بننا خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہیں ہے اب یہ فکر پروان چڑھ رہی ہے اس دور کے اندر اور پھر انہوں نے اس فکر کو مزید تقویت دینے کے لئے ایک پمفلٹ نکالا اور جب وہ پمفلٹ میرے پاس آیا تو اس پمفلٹ کے اوپر بڑا موتا سکر کے انہوں نے اپنے عقیدے کی ترجمانے کے لئے آیت لکھی ہوئی تھی اب آپ نے یہاں بولنا انہوں نے اس اپنی پمفلٹ پر آیت لکھی کہ اس آیت سے یہ ثابت ہے حضور سے نہیں مانگنا میں نے اس ہی آیت پر موضوع بنایا یہی بتائے کہ مصطفیٰ نہیں مانگنا آپ ان کا پمفلٹ مگوال نیک پہ مل انہوں بڑا موٹا سکر کے لکھاؤ اس آیت کو یہ سور الباقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی سکس ہے انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ہم خدا کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے ہم خدا کے سوا کسی کے بھی مہت نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں خدا کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے تو میں نے چلو اب میں تو جس مرد کلندر کا شگر دوں انہوں نے اس آیت سے ثابت کیا مصطفیٰ سے نہیں مانگنا میں اس ہی آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ مصطفیٰ سے ہی مانگنا ہے اب آپ نے آیت سنی ہے اور توجہ کرنی ہے اب ہم موضو شروع کرنے لگیں سور سال کا عبادی جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے انی میرے مطالق فَإِن قریب پیارے ان کو جواب دے دینا میں کری آواز کم آئی ہے پوری توجہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے خدا قریب ہے تو جو قریب ہو مانگا اس سے جاتا ہے مانگا اس سے جاتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کا اصول اپنی جگہ میں نے کہا تم نے آیت پڑی ضرور ہے مگر سمجھی نہیں سمجھی تمہیں پر مصطفیٰ کا نوکر ہی سمجھا سکتا ہے اب توجہ اب جب پیارے جب تجھ سے سوال کرے میرے مطالق تو فرمانا تو ان کو جواب دینا میں قریب ہوں اور بتانا کہ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں میں دعا قبول کرتا اب جب سوال یہ پیدا ہوا ان کا دیکھیں پہلے کہا کہ خدا قریب ہے پھر کہا دعا بھی قبول کرتا ہوں تو جو قبول کرے مانگو بھی اسی سے اب آپ کو مقدمہ سمجھ میں آگیا سارا اب توجہ اب ہم اپنی بات کرنے لگے ہیں کہ یہ قرآن کی اس آیت سارا لاکہ پیارے جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے سمجھ نہ پڑے گا میں روح قرآن کی بات کرنا چاہتا ہوں جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے ادھر جب سوال کی بات آئی تو سارا لاکہ ماشاء اللہ سارا لاکہ کی نسبت حضور کی طرف کی کہ پیارے سوال تجھ سے ہوگا آگے ہے عباد انی فانی قریب اجیب دعوت دعا جب دعا کی بات کی تو دعا کی نسبت اپنی طرف کی سوال کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کی اللہ بتانا یہ چہتا ہے میری رضا یہ ہے دعا مجھ سے کرنا سوال مصطفیٰ سے کریں سوچنے کی بات ہے یہ قرآن میرے سوال مصطفیٰ سے کیا جائے اب توجہ کریں تو میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تو یہ بتا کہ یہ سوال کمانا کیا ہوتا ہے یہ سوال کیا ہوتا ہے سوال کیوں ہوتا ہے قرآن کہتا ہے سوال دو قسم کا ہوتا ہے میرے آقا کے پاس آئے صحابہ یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے پیارے یہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں یہاں سوال کا معنی پوچھنا ہے یار توجہ کبھی ذوق کی دنیا سے ہٹ کر علم کی دنیا کا سفر کیا کرے یہ قرآن ہے میرے سامنے پیارے یہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں دوسری آیت یس علون کا آنی روح پیارے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہاں سوال کا معنی ہے پوچھنا یہاں سوال کا معنی ہے پوچھنا تڑپو گے اب اگلی حدیث سنیں حضرت ربیہ خدمت کرتے تھا میرے آقا کی ایک دن سخاوت جوش میں آئی میرے آقا نے کہا یار میں تو وہ پرانا ذوق جانتا ہوں آپ لوگوں کا آقا کی سخاوت جو سل مان اب حضرت ربیہ نے کہا اس آلو کا یہ وہی لفظ ہے یہ قرآن میں ازا سال آقا انہا نے کہا اس آلو کا بی مرافقت کا فی الجنہ مصطفیہ جو نوکری یہاں کرتا ہوں جنت مانگتا رہی پتا چلا سوال کا ایک معنی پوچھنا ہوتا ہے سوال کا ایک معنی مانگنا ہوتا ہے اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں قرآن نے کہا ازا سال کا اور سوال کے دو معنی پوچھنا اور مانگنا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس راست پردہ اُتھا دیا پیارے قیامت پوچھا بھی تجھ سے جائے گا مانگا بھی تجھ سے جائے گا پیارے پوچھا بھی تجھ سے جائے گا مانگا بھی تجھ سے جائے گا اب اس مقدمے کا فیصلہ سنو قرآن کی آیت یہ تقاضہ کر رہی ہے میری بات سنیے گا موضوع ہے کیا مانگنا شرک ہے یہی لکھا ہوا ہے نا توجہ کرنا قرآن کی آیت تقاضہ کر رہی ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو علم بھی اتنا دیا ہو کہ جو پوچھے دار توجہ کریں سوال کتنے قسم کا یہ میں قرآن کے اس ایک لفظ کو اس آلو کا پیارے سوال تجھ سے ہوگا سوال ہے دو قسم کا ایک پوچھنا ایک مانگنا تو قرآن کا تقاضہ یہ بنتا ہے کہ پیارے مانگا بھی تجھ سے جائے گا پوچھا بھی تجھ سے جائے گا تو یہ آیت تقاضہ کر رہی ہے اے پیارے ہم نے تجھے علم بھی اتنا دیا سوال تکبیر سارے رسال سارے حیدری سرکار کیام کردار کیام سونے سیام سجدی برشنی یا نبی یا نبی ذرا توجہ کیجئے اب میں ایک سوال کرتا ہوں میرے مولا لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ سے مانگنا نہیں تُو کہتا ہے مانگنا ہی مصطفیٰ سے مولا تُو اپنے گھر بار میں کیوں نہیں بلاتا اس علو کی نسبت میرے محبوب کی طرف کر دی سرمایہ بندو اس لیے کی میں نے محبوب کو کہہ رکھا ہے پیارے جو بھی جن سے مانگ رہے وہ خالی نہیں جائے میں اس لیے بھیج رہا ہوں میں نے خود محبوب کو کہا ہے پیارے دینا ہی تُو نے اور پیارے اگر تڑپی اگر مزہ لیجیے پیارے اگر تیرے در سے بھی کوئی خالی پلٹا پیارے اگر تیرے در سے بھی لوگ خالی پلٹیں گے پھر جائیں گے کہا اور نہیں یقین آتا مدینہ کے بزار میں کھڑا ہو کر لوگوں کو گھیر کے بتا رہا تھا میرا نانہ اتنا سخی تھا اس کے دس دروازے تھے دربار کے ایک دن ایک فقیر آیا اس نے ایک دروازے سے سوال کیا میرے باپ نے کہا اس کو دے دیا جائے وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آیا میرے باپ نے کہا اس کو دے دیا جائے وہی تیسرے دروازے تھے میرے باپ نے کہا دے دیا جائے ایک فقیر دس دروازوں پہ آیا میرے باپ نے ایک بار بھی نہیں کہا تو پہلے پہ آیا دوسرے پہ آیا دس میں پہ کیوں آیا میرا باپ دس دروازوں پہ دیتا رہا اگر تو میں بات آپ کے دل کی تختی پر لکھوں پھر حال دیجے توجہ کی یہ گا درس دروازوں پہ دیا اعتراض نے کیا اس کی یہ بات امام علی مقام کے کانوں میں پڑی تو امام علی مقام سوچنے لگے شہر مدینہ کا اور سخاوت کسی اور کی شہر اسے سخاوت نہیں کہتے انہوں نے کہا حضرت پھر آپ بتائیں سخاوت کیا ہے فرمایا تیرے باپ کے دربار کے دس دربازے تھے تیرہ باپ اتنا کم دیتا تھا کہ سائل کا جی نہیں بڑھتا تھا اور میرے نانا کو دے انہوں نے تا ایک دربازہ تھا نظر جسے ایک بار فرمایا تیرے باپ اتنا دیتا ہی کم تھا اس کا جی نہیں بڑھتا تھا اور میرا نانا جسے ایک بار دیتا وہ کبھی کسی اور کے سامنے چھوڑی نہیں تیراتا توجہ ہے آپ کی میں صرف اس اس آلوکہ کی طرف آپ کو رکھنا چاہتا ہوں چونکہ انہوں نے دلیل بنائی اسی آیت کو تو میں نے کہا یہی آیت تو بتا رہی ہے کہ مانگنا حضور سے میں ابھی قرآن کے دلائل کے امبار لگاؤں گا انشاءاللہ قرآن کے دلائل کے قرآن سے ثابت کروں گا پھلے اس لفظ کو میں درہ ڈیفائن کر لوں اچھا یہ ہے اس آلو کا اچھا اب لفظ سنیں آیت کے پھر ذرا اللہ نے فرمایا ہے وَعِزَا سَعَلَكَ عِبَادِي جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میں پھر ہی آمیر بھئی توجہ چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے آپ سے جب سوال کریں میرے بندے میں پوری توجہ چاہوں گا جب آپ سے اب سوال کا مطلب تو سمجھ میں آگیا نا جس کو سمجھ آیا بول کے بتائے ذرا اب توجہ اس آیت پر آیت پر گوھر کریں وَعِزَا سَعَلَكَ عِبَادِي پیارے جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بندے سوال کریں آپ سے میرے بندے سوال جب سوال کریں میرے بندے سمجھ جاؤ جو سمجھ نہ ہے اللہ نے فرمایا عبادی میرے بندے رب بتانا یہ جاتا ہے میرا وہی ہے جو سوال مستفی سے جاتا ہے یہ عبادی ہے عباد ان نہیں پڑھو عربی گرامر جا کر علم صرف و نحف سیکھو عبادی جب سوال کریں میرے بندے وہ کہتا ہے میرا وہی ہے جو مستفی آئے اور یہاں پر توجہ کریں جب توجہ کیجئے اسی آیت پر یہ لفظ عباد ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب انسان سوال کریں اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا جب مومن سوال کریں نہیں عباد 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 کیا ہے توجہ عباد عبد کی جمع ہے عباد عبد کی جمع ہے یہاں سے لے کے وہاں تک عباد عباد عبد کی جمع ہے اور عبد اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق اس سے جڑ چکا ہو انسان نہیں فرمایا عبد کا لفظ ہے عبد عباد کی جمع عباد وہ ہے جس کا تعلق مولا سے بن چکا ہو اللہ نے فرمایا مجھ سے اس ہی کا بن سکتا ہے جو مانگتا ہوں سکتا مانگتا ہوں اور دوستان محترم ذرا اس موضوع کا حسین موڑ اور حسین دلچسپ بات اتنی عجیب بات ہے اے مسلمان مجھے حیرت ہوتی ہے تو نے کیسا قلمہ پڑھا کیسا ایمان اور کیسا عقیدہ ہے تیرا یہاں نسلوں کا ایمان لکھ رہا ہے اور ہم آج تک مصطفیٰ مصطفیٰ کی شرک شرک آیا ہم شرک کاری نہیں سکتے ہم شرک کاری نہیں جن کو یقین ہے وہ آپ میرے سار ہم شرک ہم شرک اور ہم شرک اب آپ پوچھے فران بھئی کیسے میں نے کہا شرک کے معنی پر گوھر کر شرک کہتے ہیں آدھا آدھا جب ہم کسی کو کاری سار میں کہوں کاری صاحب آئے ہافظہ باد میں مل کر دکان کھول لیتے ہیں کپڑوں کی ہم کاری بار میں شرک ہو جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوگا کاری صاحب گئے گئے فران بھئی آدھا ہوگا آپ کا آدھا میرا ہوگا شریک اسے بنایا جاتا ہے جسے آدھا دینا ہو مجھے نہیں پتا آج کے بعد حافظہ باد دا لیلو کیا سوچیں کے میرے بارے میں مقرمہ اپنا دیگا فاضح کرنا شریک وہ ہوتا ہے جسے آدھا دیا جائے رب فرماتا ہے پیارے تجھے شریک بنا کر میں آدھا نہیں دیا تجھے حبیب بنا کر سارا دے دیا ہے سارا آدھا 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 آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سی حطیم مرشدی سی حطیم مرشدی فیصل بھائی اللہ آپ کی جوانی کو سلام رکھ لیں اللہ نے فرمایا پیارے میں اب تجھے شریک بنا ہوں اور ہم شریک بنائیں گے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ سے بھی مانگتے ہو رب سے بھی مانگتے ہو تم مصطفیٰ کو خدا سے ملا دیتے ہو میرا قائد حضور سیدی شیخ الاسلام انڈیا کے سرزمین پر گئے لوگوں نے کہا سنیت کے اوپر بہت بڑا اقراز ہے یہ مصطفیٰ کو خدا سے ملا دیتے ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام نے لاکھوں کے مجمع کے شامل ایک جملہ کہا اس سننے کی جل گھار دی کہا تم کہتے ہو ہم مصطفیٰ کو خدا سے ملا دی ہیں اور پہلے یہ بتاؤ خدا نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدازم کیا ہے لمح صاحب ٹھیک ہے بات ہم آقا تاجدار کائنات کی محبت میں ہمیں کیا پر دنیا نہیں راضی ہوتی نہ ہو میں نے تو آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہم تو اب بتائیں سننی اب شرک کر سکتا ہے ہائے 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 ہم شرک کاری نہیں سکتے شرک اچھا یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں علمائے بیٹھے ہیں چونکہ فک پڑھنے والے جانتے اب جب میں نے مثال دی کاری صاحب ہم کریں گے کپڑے کا کاروبار اب اس میں پتا کیا ہوگا جو حصہ ہوگا کاری صاحب کا حافظ صاحب کا جو حصہ ہوگا میرا کاری صاحب میرے حصے میں اپنا تصرف نہیں کر سکتے میں ان کے حصے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاری صاحب اپنے حصے کا کپڑا لائیں اور میں وہاں کینچی چلا کے کٹوں کاری صاحب کہا فران بھئی یہ کیا کر رہے میں نے کہا درزی تو کوئی سکھاتا نہیں میں کہا خود ہی سیکھ سیکھ لوں میں تو خراب کر دوں گا یہ کہیں فران بھئی میں نے آپ تو شریک بنایا تھا منافع کے لئے آپ تو نقصان کر رہے آپ میرے مال میں اپنا تصرف کیسے کر سکتے تو پتا چلا جو شریک ہوتا ہے وہ دوسرے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا ایک بندے کا کاروبار تھا برطن بنانے کا شریک وہ بناتا رہا یہ توڑتا رہا اس نے کہا عجب شریک ہے تجھے منافع کے لئے کیا تھا میں برطن بنا رہا ہوں تو توڑ رہا ہے تبر چو ارے شریک تو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے میں نے یہ چاند بنایا ہے مصطفیٰ نے توڑ دی اب موضا نہیں ہے مجھے سکتا اللہ نے بنایا حضور نے توڑا خدا نے بنایا مصطفیٰ قریب نے توڑ دیا بولنا اب اس نے اعتراض بھی نہیں کیا اب جملہ کہنے لگاؤں سمجھئے گا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں خالی کے کائنات ہوں مصطفیٰ مال کے کائنات لرا نوازی اب سمجھ میں آئی ہے اب مجھے آپ بتائیں مانگا تو مالک سے ہی جاتا ہے مانگا تو مالک سے ہی جاتا ہے تو بابا ہمیں نہ سکھاؤ ہم مالکوں سے مانگ رہے ہیں ہم مالکوں سے مانگ رہے ہیں اور تجھے مسئلہ اس لیے ہے ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا بھی ہے اب جسے نہیں ملا شاید وہ یہ سمجھ پیٹھا کہ دیتے نہیں اب جسے ملا ہو وہ کیسے کہے کہ وہ نہیں دیتے اب ہم میک آچھا یہاں پر ایک توجہ کیجئے گا اسی آیت کی طرف میں لوٹنا چاہتا ازا سال آگا پیارے سوال تجھ سے یہ انسان کیا انسان تاریخ انسانی گواہ ہے اس نے سورج کو بھی اپنا خدا مہنہ ہے یہ انسان پتھروں کے آگے بھی سجدہ ریز ہوا کبھی چاند کی پرستش بھی کی ہے اس نے مگر اللہ تعالی اس آیت میں ایک پیغام دے رہا ہے اے انسان تُو گوھر کر تُو سورج کے پاس گیا پتھروں کے پاس گیا درختوں کو سجد دیکھئے کبھی کسی نے میرا پتہ بتایا اے انسان مسلم اے انسان پوچھ اپنے دل سے کیا تیرے اباؤ اجداد سجدے پتھروں کو کرتا تھا کیا پتھر کبھی بولا تھا کہ سجدہ مجھے نہ کر کیا